بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستوب سب خیر و عافظ ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو CS304 Object Oriented Programming Assignment No.1 فال 2023 کو کمپلیٹ اے ٹو زی بچوں کی طرح گائیڈ کروں گا کہ کیسے اس اسسائنمنٹ کو ریڈی کرنا ہے اور کیسے کون سی فائل للمس پر اپلوڈ کرنی ہے دوستو اس اسسائنمنٹ کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ 15 نومبر 2023 ہے میں ٹوٹل مارکس اسکے ٹوینٹی ہیں اور اس اسسائنمنٹ کو آپ نے ڈیو ڈیو ڈیویڈ نکرانی کے اندر کر ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے للمس کے اوپر .cpp فائل سمیٹ کروانی ہے اور جو آپ نے .cpp فائل سمیٹ کروانی ہے اس فائل کا نام آپ نے اپنی ویو ڈیو کے ساتھ سیئے کر کے دن ہی اس اس پر اپلوڈ کرنا ہے ادر وائز آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے ایمیل کے تھوہ آپ اپنی assignment submit نہیں کر سکتے صرف اور صرف lms پہ ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ جو requirement لکھی ہویا اس requirement کو دیکھتے ہوئے میں نے سارے کوڈ اے ٹو زی جو ہے وہ 100% exact solution کے ساتھ لکھ لیا ہے آپ دوستوں کو دکھا بھی جاتا ہوں وہ کوڈ اور پھر کیسے آپ نے کرنا ہے وہ سارا آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے دوستوں آپ نے dev c++ جو ڈانلوڈ اور انسٹال کر لینا ہے دوستوں dev c++ کو کیسے ڈانلوڈ کرتے ہیں کیسے پرپر انسٹال کرتے ہیں اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو یہ جو ویڈیو آپ اسینمیٹ والی واجڈ کر رہے ہیں اسی کے ڈسکرپشن پار میں آپ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو لنک پروائیڈ کر دیا گیا how to download dev c++ IDE تو آپ اس ویڈیو کو واجڈ کر کے پہلے جائیں اور اسے واجڈ کریں اور complete dev c++ کو ڈانلوڈ اور انسٹال کرنا سیکھ لیں جب دوستوں آپ dev c++ کو دونلوڈ اور انسٹال کرنا سیکھ لیں گے واپس پھر آپ نے اسی ویڈیو پہ آنا ہے اور یہاں پہ آگے یہاں سے آگے پھر آپ نے next continue کرنا ہے جب دوستوں dev c++ آپ complete انسٹال کر لیں گے اس کے بعد جب آپ first time dev c++ کو open کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے وینڈو آئے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ simply file کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ new کا option ملے گا اس کے اندر آپ کو ایک option ملے گا source file کا اپنے source file کے اوپر click کرنا تو اس طرح ایک source file آپ کے سامنے بانج جائے گی ٹھیک ہے اب دوسروں اس source جو file ہے اس کا found size increase کا اعتصار کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ ایک tools کا option ملتا ہے آپ کو tools پہ جانا ہے اپنے editor option پہ جانا ہے founds پہ click کرنا اور یہاں پہ آپ یہاں سے founds increase کر سکتے ہیں okay increase کر لیا اس کے بعد okay کے اوپر click کر دیا found size بھی increase کرنا میں نے آپ کو سکھا دیا اس طرح decrease بھی آپ کر سکتے ہو اب دوسروں آپ آپ نے اس file کو save کرنا ہے اپنی view id کے ساتھ تو میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ اس file کو desktop پہ save کریں تاکہ آپ کو بھی بعد میں پرشانی نہ ہو گئے ہاں میں نے file کہاں save کی تھی تو اس لئے اچھی بات یہ کہ آپ desktop پہ پہلے save کریں کیسے save کرتے ہیں file کو save کرنے کے لئے آپ یہاں پہ file پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ save کا button ملتا sorry save کا button یہ active نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دوسروں devc پرپس کے اندر کچھ نہ کوئی لکھنا پڑتا یہ دکھیں رینڈم سا میں نے کچھ لکھا لکھنے کے بعد اب میں یہاں پہ save کے اوپر click کروں گا اور یہاں پہ save کے button کو پر click کروں گا جیسے میں save کے اوپر click کیا یہاں سے مجھ سے پوچھا آپ نے کہاں file save کرنے تو میں نے یہاں پہ desktop چوز کیا میں نے کہا مجھے اپنی file desktop پہ save کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی file کا name بتائیں گے تو file name آپ نے کون سا بتانا بلا v u id اگر نا v u id تو 0 mark سے sign کر دی جائیں گے v u id bc 123 456 7 8 9 جو بھی v u id ہے اور اس کے بعد دوسر آپ simply یہاں پہ save کے اوپر click کر دیں گے تو دیکھیں آپ کی v u id کے ساتھ .cpp خود بخود لگ گیا اور یہ .cpp file آپ کی v u id کے name کے ساتھ save ہو چکی ہے اب یہ دوستو جو آپ نے random text رکھا تھا اس کو remove کر دیں اب یہاں پہ آپ نے CS304 assignment 1 complete یہاں پہ code write کرنا ہے اب وہ code کہاں سا آئے گا وہ code اب دکھاتا ہوں دکھاتا اپنے سیم یہاں پہ write کر دینا اب وہ code کھاں پہ اپنے کھلک کیا اور یہاں پہ میں دیس PC کھلک کر دیس PC اور دیس PC میں آپ نے اس ٹیپ نہیں کرنے یہ تو میں اپنی file کو اپنی file یہاں پڑی ہوئی یہ کہاں گئی کہاں کہیں cc304 اوکے اوکے میل گئی میل گئی میل گئی میل گئی اچھا یہ file آگئی اچھا دوستو اب آپ نے سیم play کیا کرنا ہے آپ نے کو دکھا رہا ہوں یہ code آپ نے new file create dcp here line by line 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 ۔ s ۔ d header info console name to چیک کرنے کے لیے اور ایک چیز آپ سے ہمبل ریکویسٹا ہے کوڈ کو اچھے سے کرفل ہی لکھا کریں جہاں پہ فلسٹا وہاں پہ فلسٹا جہاں پہ اسپیس وہاں پہ اسپیس جہاں پہ سمی کلن وہاں پہ سمی کلن خدا کے لیے یا کرفل ہی لکھا کریں چھوٹا سا کوڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے حصہ نہیں لکھتا ہے بعد میں کہتے ہیں میرے بگ آ رہے ہیں میرے ایرر آ رہے ہیں یہ آ رہا فلانا آ رہا ہے کمس کم اتنا دکھا لیا کرو اور اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو داتا جلوں یہاں پہ کمپائل کرتے ہیں تو اگر کوئی ایرر ہو تو ہمارا جو ڈیف سی پلس پلس کا کمپائل رہا ہے وہ لائن نمبر بھی بتاتا ہے کہ جس لائن پہ آپ کا ایرر ہو تو سمپلی آپ اس لائن پہ جا کے دیکھو آپ نے کیا مستق کیا آپ بعد میں پرشان ہو جاتے ہیں بتانے کیا ہو گیا ہو کیامت آگیا جیسے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو اس لیے جب بھی آپ کوئی ایرر آئے تو نیچے سے کمپائل پہ چیک کرو کون سی لائن پہ ایرر ہے تو جس لائن پہ ایرر ہے وہ آئے لائن جا گا ٹھیک کر دو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پہ اس کے بعد کلاس ہے جی اسلامک انفو کے نام سے اور یہ نام چینر نہیں کرنا سارے نے یہی نام دیا ہوا سارے نے کہا تھا یہی نام لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اسلامک انفو نام کی کلاس منا رہا ہے اس کے بعد یہ اس کی اوپننگ بریکٹ ہے ہم کلاس اوپن کر رہے ہیں مکی صورت کتنی ہے مکی صورت کتنی ہے مبارکہ کتنی ہے یہ آپ نے ایسے ہی ڈٹو کپی جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ایسے ڈٹو کپی آپ نے یہ کوئی لکھ لینا ہے یہ پورا فنکشن جو ہے یعنی رائٹ کر دینا ہے امید ہے یہ کوئی لائٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا فنکشن کریٹ کیا جس کا نام ہے ڈسپلی ڈسکو لیسٹ جو کیا کرے گا آپ کے فرز رکات کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ اوبرال ٹوٹل ہر پریئر کے اندر کتنی فرز رکات ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ کوئی فنکشن جو ہے ڈسپلی کر کے دینا ہے فرز رکات تو آپ نے یہ ڈٹو کپی ایسے ہی کوئی بنا لیا امید آپ نے ایسے لکھ لیا اب کوئی بھی اسٹیک نہیں کر دیجئے آپ کی میرے بنی اچھے سکے لکھتے ہوئے آنگے کھول کے لکھا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا فنکشن اس کا نام ہے ہماری پانچ فرز رکات ہماری پانچ فرز رکات فرز نمازی ہیں فرز رکاتوں کو مرز اب کر کے مطلب ٹوٹل رکات دسپلی کرے گا تو یہ وہ فنکشن بھی لکھا ہوئے اس فنکشن کو امید آپ نے لکھ لیا ہوگا چلیلی نیک چلتے ہیں ہمارے پاس ایک منیو ہے منیو دسپلی کر کے دے رہا ہمیں یہ سمپل سا منیو ہے اس میں لگی ہوئی تو سمپل آپ نے یہ فنکشن بھی امید آپ لکھ لیا ہوگا اس کے بعد اس کے بعدا ایک شکریل خادصی نمازی ہے اس کے بعد اس میں میں که مان که مان ویدار ہیں اور یہ دو وریاب میں بنایا ہوئے ہیں پول یہاں آئی ہے پانچ جو ہیں فرز رکات ہماری فرز رکات ہے ہماری اس کے بعد کما اور چوائس اس کے بعد اسلامی اس کے بعد اسلامیک انرسکر انس بیل اوپر اس نے بنایا ابیج کے بنایا اس کے بعد ایک واعی لوگ ہے جس میں میں نے لیوان لکھا ہوا یہاں پہ one کی جگہ پہ چاہو تو true لکھ لو one لکھ لو دونوں میں سے کوئی مطلب یہاں پہ true بھی لکھ سکتے ہو اور sorry true بھی لکھ سکتے ہو اور یہاں پہ one بھی لکھ سکتے ہو تو آپ one نہیں لکھ لو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے one نہیں لکھ لو اس کے بعد while loop کی body open ہو رہی ہے obj.show ہم نے choices والے فنکشن کو call کر دیا then اس کے بعد دو سو ہم یہاں پہ scene کے ساتھ choice لے رہے ہیں یہاں باقی سالہ code آپ نے لکھ لی جگہ اس کے بعد switch statement جو چیک کر دیا ہم نے کیا choice کیا ٹھیک ہے یہ switch statement آپ نے بنا لی اس کے بعد یہ switch statement کی body open ہو رہی ہے then یہ case one ہے یہ آپ نے لکھ رہی ہے case two ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد case three ہے یہ آپ نے ایسی ڈٹو کا پہ لکھنا ہے کوئی گلتی نہیں کرنی اس کے بعد آجاتا case four جس میں ہم exit کر رہے ہیں ہم نے اس سسٹم کو اور اس کے بعد last پہ تین bodies close ہو رہی ہیں کون کون سی پہلی switch کی body close ہو رہی ہے then یہ آپ کے وائل لوپ کی body close ہو رہی ہے then یہ آپ کے main function کی body close ہو رہی ہے تو تین body last پہ close ہو رہی ہیں تو ایسے ہی code لکھنا ہے کوئی گڑبر نہیں کرنی کوئی گلتی نہیں کرنی یہ بات یہ آ رکھی گا اس کے بعد دوستو جب آپ code یہ لکھ لو گے سارا مطلب یہ سارا code ہے اس طرح آپ نے یہ پورا code جو ہے مانگ لو اپنی اس new file کو پر کیا کر دیا ہے لکھ لیا ہے اب میں اس اپنے والی file کو بند کر دیتا ہوں مانگ لو ایس طرح سے بند کر دیا ہے آپ compile and run کریں تو آپ کا code یہاں پہ compile and run ہوگا اور اگر کوئی error ہے تو یہاں پہ error بتا دے گا یہ دیکھو یہاں پہ error بتاتا ہے وہ line number بتاتا ہے آگے error بتاتا ہے لیکن یہاں پہ error بھی zero ہے warning بھی zero ہے دیکھیں یہاں پہ enter person output آ رہی ہے اب یہاں پہ دوستو میں 1 پہ پرس کیا enter کیا دیکھیں 1 قرآن پا کے info آگی 2 پرس کیا enter کیا ہمیں ساری ایچ پریئر کی جو فرض رکات ہے ان کے بارے میں اسے نے بتا دیا اگر میں 3 پرس کر کے enter پرس کرتا تو ٹوٹل رکات فرض رکات کے بارے میں اسے نے بتا دیا اگر میں 4 پرس کر کے enter پرس کرتا تو سسٹم جو ہے وہ بند ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دوستو ہمارے پاس code تھا تو اس طرح آپ نے یہ code کر دیا اس کو compile بھی کر دیا آپ کے 100% آؤٹپٹ بھی آگئی ہے اب نیکسٹ بات تو ان students کے لیے جن کے پاس dev c++ IDE نہیں ہیں مطلب وہ student جو کہتے ہیں یار میرے پاس dev c++ software نہیں ہیں جنہوں نے dev c++ test کر دیا وہ نہیں یہ کام کریں گے یہ صرف کام وہ کریں گے جو یہ بلیم کرتے ہیں کہ ہمارا output ٹھیک نہیں آرہی dev کے اوپر یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاس dev c++ software نہیں ہیں تو وہ کیا کریں وہ دوستو اس پورے code کو ایسے copy کریں Ctrl A سے select R کیا Ctrl C سے copy کیا اور گوگل پر اس compiler پر آجنا ہے اس compiler کا link اپنی ویڈیو کا ڈسکریپشن پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ نے اس compiler پر آجنا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کر دیا کرنے کے بعد اب یہاں اوپر ران کا بٹن ہے آپ سپری یہاں پہ ران کے اوپر کلک کر کے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہ پورے code execute کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ 100% code execute ہوگے دکھائی دے رہا ٹھیک ہے جی سمجھے گی بات کی تو اس طرح آپ اس اپنے code کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جن کے باز dev نہیں ہے یہاں جن کے باز جو ہے وہ نہیں ہے اس کو گھتے ہیں جن کا dev کے اوپر اوپر ٹھیک نہیں آ رہی وہ اس طرح بھی ٹیسٹ کر ستے ہیں کو ٹھیک ہے یہاں تک امید ہم سمجھا دیا اب بات کرتے ہیں دوستو فائل کون سے اپلوٹ کرنی ہے فائل اپلوٹ کرنی ہے آپ نے یہ .cpp یہ فائل آپ نے کہاں سیف کی تھی دیکھ سٹاپ کے اوپر چلتے ہیں دیکسٹاپ کے اوپر تو یہاں پہ میں دوستو آجاتا ہوں دیکسٹاپ کے اوپر دیکسٹاپ کے دیکھیں آپ کی یہاں پہ دو فائل بنی ہوں یا آپ کی ویو ایڈ کے ساتھ ایک یہ فائل ہے ایک یہ فائل ہے تو یہ جو فائل ہے پہلے والی جس کے اوپر cpp لکھا رہا بڑا سا کر کے آپ نے یہ فائل جو ہے lms پر اپلوٹ کرنی ہوتی ہے یہ جو نیچے فائل ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں آ رہا یہ ایک exe فائل ہے اس کو نہیں اپلوٹ کرنا یہ جس کے اوپر اپلوٹ کرنا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلف ہو رہی ہوگی لائک تو ضرور بنتا ہے کومنٹ بھی ایک لولی سا بنتا ہے اور سال ساتھ شیئر بنتا ہے اور سال ساتھ چینل کو سبسکر بھی نہ مات پولے گا ٹھائیں گے سو مائٹی لنگ آئیز ٹیک کیئر اللہ حافظ بھائیں گے